اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بہت ہی بڑا عبوری ریلیف مل گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو وہیں پہ قاضی فائز عیسیٰ کی جو مبینہ طور پر ایکسٹینشن ہونی تھی وہ بھی کم از کم ایک ماہ کے لیے تاخیر کا شکار ہو گئی ہے میں آپ کو ایکزیکٹ نمبر بتاتا ہوں کیونکہ کوئی بھی نمبر نہیں بتا رہا اور لوگ کنفیوز ہیں کہ کیسے فرق پڑتا ہے فیصل نمبر کیا ہیں مخصوص نشیستوں کے معاملے سے دو تہائی اکثریت کیسے قائم ہوئی اور کیسے کم ہو گئی فیصلے پہ بھی بات کرتے ہیں فیصلے میں جو ریمارکس دیئے گئے اس پر بھی بات کریں گے جو تین میمبر بینچ نے فیصلہ دیا ہے بوری ریلیف دیا ہے اس کے بعد ایک لارجر بینچ بنایا جائے گا تین جون کو جو اس کی سماعت ہوگی اور پتا چلے گا کہ مخصوص نشیست ہیں کیا سنی اتحاد کانسل کو جائیں گی یعنی پی ٹی آئی کو یا وہ کسی کو نہیں دی جا سکتی یا جن جماعتوں کو دے دی گئی ہیں انہی کے پاس رہیں گی ان سب چیزوں پر بات کرتے ہیں قانونی پوائنٹس پر بھی بات کرتے ہیں لیکن آپ کو سب سے پہلے نمبر بتانا چاہتا ہوں کیونکہ نمبر بہت امپورٹنٹ ہیں قاضی صاحب کی اگر ایکسٹینشن ہونی ہے تو یہ نمبر ہیں قومی اسمبلی کے کل نمبر ہیں تین سو چھتیس یہ مخصوص نشیستیں ملا کے نمبر ہیں اس میں جو اس ٹائم حکومتی بینچز پر بیٹھے لوگ ہیں اور پیپلز پارٹی بھی شامل ہو رہی ہے تو ان کے بھی شامل کر لیں تو یہ پورے دو سو چوبیس نمبر بنتے ہیں ایک سو باون پہلے علیدہ تھے اور پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی کہ ہم نے ووٹ تو دے دیا لیکن ہم ابھی حکومت میں شامل نہیں ہو رہے ہم کابینہ میں کوئی بھی سیٹ نہیں لے رہے اب وہ شامل ہو گئے ہیں تو یہ پورے دو سو چوبیس نمبر بنتے ہیں اب ناظرین کرام آپ اندازہ کریں منصوبہ سازوں کا مخصوص نشیستیں پہلے ان جماعتوں کو دی گئیں پھر اس کے بعد تحریک انصاف کی سیٹیں ری کاؤنٹنگ کر کر کے کم کر کے پورے دو سو چوبیس نمبر کیے گئے میں نے یہ جب نمبر دیکھا تو میں احران رہ گیا میں نے کہا کہ یہ ایکزیکٹلی دو سو چوبیس ہیں یعنی آپ کو دو تہائی اکثریت کے لیے تین سو چھتیس کے ایوان میں دو سو چوبیس کا نمبر چاہیے یہ میجیکل نمبر ہے منصوبہ سازوں نے ایکزیکٹلی دو سو چوبیس نمبر رکھا ہوا ہے تو اس حد تک ڈیپ پلیننگ کی گئی ہے لیکن اب جب یہ فیصلہ آ گیا ہے اس کے بعد صورتحال کیا ہے اب اس کا جائزہ لیتے ہیں سنی اتحاد کونسل یعنی پی ٹی آئی کے چوراسی میمبران ہیں جو انڈیپینڈنٹ ہیں وہ بھی تحریک انصاف کے ہی ہیں خیبر پختونخواہ ملی عوامی پارٹی کے ایک مجلس وعدت المسلمین وہ بھی ظاہر ہے کہ اپوزیشن کا حصہ ہی رہیں گے بی این پی منگل ابھی فی الحال وہ اتحاد کا حصہ ہیں جی ایو آئی فے فضل الرامان ابھی تک راضی نہیں ہوئے اور یہاں فضل الرامان کا ریٹ بڑھ سکتا ہے ان کی نشستیں گیارہ ہیں اب یہ گیارہ نشستیں اہمیت اختیار کر گئی ہیں ہر حال میں اس کی وجہ بھی آپ کو بتاتا ہوں یہ جو نمبر ہے اس میں اگر مخصوص نشستوں کا فیصلہ آنے تک ایک اور کام ہو جائے تب بھی فرق پڑ جاتا ہے اور ڈینٹ پڑتا ہے اور وہ کیا ہے اسلامباد میں جو ٹریبیونل بنا ہوا ہے اس میں اسلامباد کی تین نشستوں کے فارمز مہنگوالیے گئے ہیں فارمز 47, 45, 46 وغیرہ الیکشن کمیشن بھی اپنے فارم لے کر آئے گا ظاہر ہے جیتنے والے اور ہارنے والے امیدوار سب اگر فارم لے کر آئیں گے تو اس کے مطابق تارک محمود جہنگیری یہ وہ جاج ہیں جن کے گھر میں کیمرے لگائے گئے ان کی اہلی اور بچوں کی ریکارڈنز کی گئیں اگر وہ اب بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو مجھے بہت زیادہ تکلیف پہنچیں گی کہ کسی نے آپ کے ساتھ اتنا برا کیا ہو آپ نے خط بھی لکھا ہو اس میں اظہار بھی کیا ہو پھر بھی آپ ان کے حق میں فیصلہ دے دیں تو مجھے یہ ان کے حق میں فیصلہ ہوتا نظر نہیں آرہا اب دو سو چوبیس جو ان کے پاس سٹے ہیں ان میں سے بغیر مقصود نشستوں کا فیصلہ آئے تین چار نشستیں کم ہو سکتی ہیں یہ رہ جائیں گی دو سو اکیس اور سنی اتحاد کانسل کی ہو جائیں گی ستاسی اب ایسی صورتحال میں جب پہلے ہی نشستیں کم ہو جائیں گی کیونکہ ابھی تاریخ دے دی گئی ہے تین جون کی جو مقصود نشستوں کا کیس سنا گیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے الیکشن کمیشن کا بھی نوٹیفیکشن محتل کیا گیا ہے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی محتل کیا گیا ہے تو جو لوگ پی ٹی آئی کی مقصود نشستوں پر قبضہ کر کے اسمبلی میں پہنچ گئے تھے وہ اب کسی قانون سازی میں حصہ نہیں لیں گے کومن سینس کی بات ہے منصور علی شاہ نے اس پر ریمارکس بھی دیئے ہیں جب وہ ووٹ بھی نہیں کر سکتے تو اس وقت تو آئین سازی نہیں ہو سکتی لیکن کیونکہ بیس مئی کی تاریخ ہے اگلے ٹربیونل کی اسلامباد کے کیس کی اس کا فیصلہ بھی اگلے چند ہفتوں میں آ سکتا ہے زیادہ لمبا کام نہیں ہے صرف فارم پنتالیس دیکھنے ہیں میچ کرنے ہیں ایک ہلکے کی کتنے فارم ہوگے تین سو سے زیادہ تو نہیں ہوں گے اور تین سو فارم دیکھنے میں کتنی دیر لگتی ہے آپ مجھے بتائیں تو زیادہ وقت نہیں لگے گا یہ چند ہفتوں کا کیس ہے اس دوران نشستیں جہاں کام ہو رہی ہوں گی وہاں پر الیکشن کمیشن اگر تو واقعی جو نو ججز دیے گئے ہیں ٹربیونل کا نوٹیفکیشن نکال دیتا ہے تو پنجاب میں بھی معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں سندھ میں بھی معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں اور خیبر پختونخواہ میں خاص طور پر کیونکہ وہاں پر اتنی زیادہ نشستیں نہیں ہیں وہاں سے بھی نشستیں واپس آ سکتی ہیں تحریک انصاف کی جو ابھی سنی اتحاد کانسل کے انڈر ہیں سو اوورال ان کے لیے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں اب یہ کیسے مینج کرنا ہے معاملہ وہ ایک طریقہ ہے کیونکہ یہ آئینی تشریح کا معاملہ ہے آئین کے آرٹیکل ففٹی ون کی بات ہو رہی ہے اس میں لارجر بینچ نے بننا ہے تین میمبر بینچ آئین کی تشریح نہیں کرے گا اس کا فیصلہ نہیں کرے گا بلکہ لارجر بینچ بنے گا پانچ ججز کا یہ اس سے بڑھا اور یہاں پہ آپ اب نامعلوم افراد گیم ڈالنے کی کوشش کریں گے حالانکہ جو کہا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ یہ معاملہ کمیٹی کے پاس جائے گا جو تین رکنی کمیٹی ہے سپریم کورٹ کی اور وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ لارجر بینچ میں کون سے جج بیٹھیں گے لارجر بینچ جب بنے گا اور تین جون کو وہ بیٹھے گا یہ کیس سننے کے لیے تو جو ججز بیٹھے ہوں گے جو ان کی شکل ہمیں نظر آئے گی اس سے ہی ہمیں فیصلے کا پتہ چل جائے گا اگر اس میں وہ ججز بیٹھے ہوئے جو آئین کے ساتھ کھڑے ہونے والے ججز ہیں تو پھر تو فیصلہ تحریکین صاحب کے حق میں آئے گا کیونکہ قانونی پوزیشن بالکل کلیر ہے ججز کے ریمارک سے بھی پتہ چلتا ہے لیکن اگر اس میں وہ ججز بیٹھ گئے جس طرح ملٹری کورٹس والے ججز ہیں یا جیسے ابھی قاضی صاحب کے بینچ میں بیٹھے ہوئے دو ججز ہیں جو فیضاباد دھرنا کیس سن رہے ہیں اگر ایسے کچھ ججز آ گئے اور لارجر بینچ کا حصہ بن گئے اور دو تین سے فیصلہ کروا لیا گیا کہ مقصود نشیستیں جو دے دی گئی ہیں اس میں الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ درست ہیں تو پھر اور بات ہے سو یہاں پہ اب سارا زور بینچ کے بنانے پر لگایا جائے گا میں آپ کو ججز کے نام لے کے بتا دیتا ہوں کہ یہ ججز بیٹھے ہوئے تو فیصلہ کیا آئے گا اور کون سے ہوئے تو نہیں آئے گا میں نام بتا دیتا ہوں کنٹروورسی کرنے کی ضرورت نہیں ہمیں پتا ہے آئین پر چلنے والے کون سے ججز ہیں کون سے نہیں ہیں مثلا منصور علی شاہ اگر ایک ہفتہ پہلے مجھ سے کوئی پوچھتا تو میں کہتا کہ وہ قاضی گروپ کا حصہ ہیں لیکن آج کے ان کے کنڈکٹ کے بعد اور پچھلا بھی ان کا جو چھے ججز کے معاملے میں کنڈکٹ تھا اس کیس میں بھی دیکھنے کے بعد میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ بھی آئین پر چلنا چاہ رہے ہیں جسٹس ستر من اللہ آئین پر چلنا چاہ رہے ہیں یا یا فریدی بزدل جج ہیں لیکن وہ آئین کے خلاف فیصلہ نہیں دیتے وہ کیا کرتے ہیں کہ اگر دباؤ آئے تو وہ ریکیوز کر جاتے ہیں لیکن اگر وہ بیٹھے رہے تو وہ بھی آئین کے مطابق چلنے والے ججز ہیں جسٹس منیب اختر جسٹس آئیشہ ملک اور جسٹس شاہد وحید یہ چھے ججز ہیں جن کے بارے میں یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ ان میں سے اگر بینچ میں تین ججز بھی بیٹھ گئے تو پانچ کا بینچ ہوا تو تین ججز آئین کے مطابق فیصلہ دیں گے قانون کے مطابق فیصلہ دیں گے باقی سات ججز جن میں قاضی صاحب انکلیوڈ ہیں وہ ہی کریں گے جو قاضی صاحب کہیں گے اور قاضی صاحب وہ ہی کریں گے جو ان کو اسٹیبلشمنٹ کہے گی اس لئے آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا کہ روزانہ کی بنیاد پر کیس کا فیصلہ کیا آئے گا آپ ججز دیکھ کے بتا دیں گے کہ فیصلہ کیا آئے گا لیکن اس سے اور آپ کو پتا چل جائے گا لیکن اس سے بہت کچھ واضح ہو جائے گا جیسے کہ ریمارکس ہیں فار اگزمپل منصور علی شاہ کے ریمارکس جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں چسری سطر من اللہ کے ریمارکس آپ کے سامنے میں ان پر پچھلی ویڈیو میں تفصیلاً بات کر چکا ہوں تو ان دو ججز نے جو لائن پکڑیا وہ بتاتی ہے کہ یہ تو آئین اور قانون کو فالو کرتے ہیں اور اس کے مطابق چلیں گے تو قاضی صاحب گبرائے ہوئے ہیں ایکسٹینشن کے ان سے بڑے بڑے وعدے تھے انہیں اب خطرہ پڑ گیا کہ کہیں ان کے ساتھ ڈبل گیم تو نہیں ہوئی ان کو زلیل بھی کیا گیا رسوا بھی کیا گیا ان کو پاکستانی تاریخ کا بدترین چیف جسس بنا دیا گیا اور اگر اب ایکسٹینشن بھی نہیں ہوتی تو قاضی صاحب کو کن نفلوں کا ثواب ملا قاضی صاحب تاریخ کے کورا دان میں دفن ہونے جا رہے ہیں اگر قاضی صاحب کو ایکسٹینشن نہیں ملتی اب ناظرین کرام آتے ہیں اہم ترین ملاقات کی طرف اکثر لوگ ایک بات کرتے ہیں کہ عمران خان کہتے ہیں کہ absolutely not اور عمران خان کہتے ہیں غلامی نامنظور تو پھر امریکی ایمبیسیڈر سے ملاقات کیوں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کر رہی ہے یہی وہ دھوکہ اور یہی وہ فراڈ ہے جو نون لیگ بھی کرتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی اسی فراڈ کے تحت ملک چلا رہی ہے عمران خان نے ہمیشہ کہا ہے کہ دوستی سب کے ساتھ ہوگی غلامی کسی کی نہیں ہوگی عمران خان کے اس نعرے کے باوجود امریکی سفیر مجبور ہوتا ہے اور تحریک انصاف سے ملاقات کرتا ہے آکے اپوزیشن کے چیمبر میں نو اپریل سے پہلے امریکی ایمبیسی میں لوگ جا کر ملتے تھے اور عدم اعتماد کے لیے انہیں وہاں سے ہدایات دی جاتی تھی تحریک انصاف کے بیانیوں کو قبول کرتے ہوئے امریکی سفیر خود چل کے آتا ہے اور اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں جاتا ہے اور وہاں اپنی گزارشات پیش کرتا ہے باعزت رشتہ اور غلامی والے رشتے میں یہی فرق ہے جو امران خان دکھانا چاہتے ہیں اس قوم کو باتشیت کی نوبت اگر امریکی سفیر کو آگئی ہے تو ان کے ملازم جو یہاں ہیں خاص طور پر جنگل کا بادشاہ وہ کس کھیت کی مولی ہیں اگر امریکہ کی اکڑ نکل گئی ہے اور اس کا سفیر چل کر آتا ہے اور اپوزیشن لیڈر سے ملتا ہے تو پیچھے باقی کیا رہ گیا اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ حالات ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں اور امریکہ کب تک پاکستان کی سب سے مقبول جماعت کے ساتھ لڑائی لڑے گا کب تک پاکستانی عوام کو اپنے خلاف رکھے گا امریکی مفادات پہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پاکستانی عوام ان کے خلاف نہ ہو اور اس ٹائم جتنی نفرت ہے امریکہ کے لیے پاکستان میں اس کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو امریکہ بیک کر رہا ہے اس رجیم کو وہ پیچھے ہٹے اور پاکستان میں آئین اور قانون کے مطابق عدلیہ کو بھی آزادی سے فیصلے کرنے دے اور جس کا جو منڈیٹ ہے وہ اس تک پہنچنے دے تاکہ معاملات بہتری کی طرف جائیں بارال دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید کیا ہوتا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کی حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا